اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے منی پلانٹ موسٹ فیورٹ سب کا جو ہوتا ہے اور ایزی ٹو گرو جو ہے یہ میں لے کر آئی ہوں کہ اس کو ہم کیسے لگائیں کیسے کریں یہ بہت آسان ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کا سب کا فیورٹ ہوتا ہے ہر کسی کو بڑا شوق بھی ہوتا ہے عموماً برحل بہت لوگوں کو جو میرے بھی جاننے والے ہیں اس طرح کے منی پلانٹ ہمیں لگے اور کئی لوگوں کوئی شکایت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں منی پلانٹ نہیں چلتا اس میں لوگ کئی طرح کی باتیں بھی کہتے ہیں کہ جہاں پیسے آتے ہوں وہاں پہ آتا ہے حالہ ایسا نہیں ہے اس کی بھی کیر ہے اس کو اچھی آبو ہوا اچھے اس کو سوائل اور اچھا پانی چاہیے اکثر ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ لوگ مٹی پہ سوائل پہ تو بہت توجہ کرتے ہیں کہ مٹی ایسی ہو اس میں کوکو بیٹ ہو اس میں فرٹلائزر ہو یہ ہو لیکن پانی پہ کوئی فوکس نہیں کرتا کسی بھی پودے کے لیے ایک اچھا پانی ہونا بھی بہت ضروری ہے سپیشلی جن علاقوں میں نمکین پانی ہے وہاں پہ پودے گروہ تو کر جاتے ہیں لیکن وہ ان کی ویسی ان کی گروہ نہیں ہوتی اور وہ اتنے ہیلڈی اور ان کی اتنی اچھے ان کی کلر نہیں آتا یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ بھی ہے میرا پانی جو تھا کچھ عرصہ خراب رہا تو میرے پودے خراب ہو گئے کافی حد تو ختم ہو گئے جو چلے بھی تو وہ اتنا صحیح نہیں رہے اس لیے اچھا پانی ہونا بھی بہت ضروری ہے اچھی مٹی اور اچھی آبو ہوا کے ساتھ یہ دیکھیں یہ منی پلانٹ ہے یہ میں نرسی سے لے کے آئی تھی کچھ عرصہ پہلے تو یہ اس کے اتنے بڑے بڑے لیوز ہیں یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ سے بھی جو بڑا ہے اس کا یہ لیف ہے تو وہ نیچے تک یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو چھوٹا سا گملہ ہے اس کا تو لیکن اس کی گروت کی وجہ بڑی حد تک موسٹک بھی ہے لیکن میرے خیال میں یہ تھوڑی سی کوئی ورائیٹی بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کے پتے آگے آگے جا کے بڑے ہوتے ہیں ایک نارمل سائز کا جو کہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں جو ہمارے گھروں میں عمومن ہوتے ہیں وہ آپ جتنا بھی موسٹک کے ساتھ لگا لیں میرا اپنا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ وہ اتنا بڑا گروپ پھر بھی نہیں کرتا یہ ایک ورائیٹی ہے اگر آپ نے نرسی سے خریدنی ہے تو ان سے پوچھ کے خرید دیں یا دیکھ کے خرید دیں کہ بڑے پتوں کا شوق ہے تو بڑے پتوں والے الگ گملے ہوتے ہیں چھوٹے پتوں والے نرسری والے کہتے تو ہیں کہ جی آپ موسٹک کے ساتھ لگائیں گے یہ خود ہی بڑے ہو جائیں گے لیکن برحال ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھوڑی حد تک تو وہ بڑے جا سکتے ہیں لیکن اس حد تک جو ہے وہ نہیں جاتے میرا تو یہی تجربہ ہے کہ کوئی سے اگری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آئیں اب یہ دیکھیں یہ نارمل سائز کے منی پلانٹ جو عمومن ہم دیکھتے ہیں گھروں میں لگے ہوتے ہیں بہت ایزی ٹو گرو میں نے بھی یہ کہیں سے لے کے جو تھے اس کو کاٹا میرے خود اپنے گھر میں بھی لگے ہوئے تھے لیکن رینوویشن ہوئی تو میرے کافی ہاتھ منی پلانٹ خراب ہو گئے تو یہ اس کو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ میں نے سوائل میں اس کی کٹنگ لگائی تھی تو یہ دیکھیں اس کی لیوز نکل آئی ہیں اور اس کے بعد یہ دوسرا ہے یہ دیکھیں یہ یہ میں نے پانی میں لگایا تھا تو لیکن یہ کہ کیونکہ گرمی کا بہت موسم رہا تو یہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی تھوڑی اس کی بھی نکلی ہے لیکن یہ اس کے پتے یالو ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں بیسٹ وے تو یہی ہے کہ اس کو گرمیوں کے اندر سپیشلی جس طرح جون تک کا موسم ہوتا ہے اگر ہم نے اس کو لگانا ہے تو یا تو ہم اس کو باہر والے ایریے میں رکھیں جہاں پہ قدرے ہوا روشنی آتی ہو انڈور اس کو پانی میں کم از کم نہ چلائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو کرنا ہے بہتر اس کا حال یہ ہی ہے کہ آپ اس کو مٹی اور کوکو بیٹ کے اندر جو مکس ہے یا کیلہ کوکو بیٹ کا جو ہے اس کے اندر اس کی کٹنگز لگا دیں تو پھر یہ بہت جلدی گروہ کریں گی تو اس کے بعد جو ہے جب یہ ہو جائیں تو آپ اس کو کسی بھی گملے میں آگے شفٹ کر دیں ساتھ موستک لگا لیں جس طرح آپ یہ ہیں اب یہ دو جو ہیں یہ میرا کوکو بیٹ اور ساتھ سوائل تھوڑی سی آم مٹی جو ہے نا آم مٹی نہیں بھل کی مٹی میں نے اس کو مکس کیا ہوا ہے تو میں اس کو اس میں لگاتی ہوں تو انشاءاللہ اس کا پھر جو رزلٹ آئے گا کچھ عرصے کے بعد میں پھر آپ کو بتاوں گا بہت ایزی وہی بات ہے کہ اس کے اندر بس لگا دینا ہے اور پھر اس کو اس کے بعد اس میں پانی دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہے کوکو بیٹ اور ساتھ جو ہے بھل کی مٹی مکس ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے یہ میرا نارمل مٹی کے اندر ہے تو لیکن یہ تقریباً مہینہ پہلے کا لیکن دیکھیں گروت اس کی بھی بہت اچھی ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کافی یہ جائے گا اس کو آگیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ کرتا ہے تو برحل کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بس اس کو دھوپ سے ہم نے بچانا ہے تھوڑا سا اس کی سوائل اور تھوڑی سی اس کا فرٹیلائزر اس کی خاص کوئی نہیں ہوتی ہیں میرا تجربہ یہی ہے کہ آپ اس کو اگر بھل کی مٹی میں اور گیلا اس کو رکھیں اور تھوڑا سکا کریں نارملی جو ہے کوئی اور کو کوئی پھیڑ کر کچھ بھی نہ ڈالیں تب بھی اچھا سا گرو کر جاتا ہے اور اگر آپ زمین ہے اس میں تو یہ بہت ہی زبردست گرو کرتا ہے کسی چیز کا اس کو چڑھا دیں تو یہ بہت اچھا رہے گا اگر ویسے اور آخر میں وہی والی بات میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک پودا یہ ایک درخت ضرور لگائیں اس سے آپ کو خود بھی بہت خوشی ملے گی ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں وہ لوگ جو گارڈنگ نہیں کرتے وہ لوگ جن کو شوق نہیں اگر ویسے ہی ان کی نظر سے میرا چینل گزرا ہے تو ایک دفعہ ایک پودا لے کے ضرور آئیں چاہے ایک گملہ لے کے آئیں اس کو گرو کریں آپ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح کی اس میں خوشی ملتی ہے جب وہ نئے پھول نکالتا ہے یا نئے پتے نکالتا ہے اللہ حافظ